بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پرگننٹ ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ صحت مند، تندرست، ہیلتی پیدا ہو کسی طرح کا کوئی ایشو پرگننسی کے دوران نہ ہو اور ایسی فیملیز جن میں بچے ابنورمل ہوتے ہوں یا جن خواتین کو مسکیریج، آبورشن ہو جاتا ہو تو ان کے لیے اپنی بزرگوں کا قرآنی عمل، قرآن سے وظیفہ شیئر کرتا ہوں جس کو بھی بتایا اللہ کے فضل سے اس کی اولاد صحت والی زندگی والی پیدا ہوئی یہ قرآنی عمل، حمل یعنی پریننسی، ڈائیگنوز ہوتے ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیں اور جن فیملیز میں بچے ابنورمل ہوتے ہوں یا پھر آبورشن ہو جاتا ہو تو ان فیملیز کو جب بیبی پلان کر رہے ہوں تو پہلے سے ہی میاں بیبی، حسبن وائف دونوں پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اولاد صحت والی زندگی والی پیدا ہوگی انشاءاللہ ایک بات ذہنشین کر لیں جو بھی وظائف آپ پڑھتے ہوں کامل یقین ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہی شافی ہیں اللہ ہی نے صحت مند اولاد اطاف فرمانی ہے اللہ ہی رزق اطاف فرمائے گا کسی بھی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو صحت یا صحت مند اولاد دے سکے قرآنی وظیفہ نوٹ کریں سورہ نحل آیت 127 اور 128 ہے اور ان آیات کے ساتھ سورہ کافروں نے ملا کر پرہیں یہ مسلسل بیبی اولاد کے پلان کرتے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور نو ماہ تک دن میں کسی بھی نماز کے بعد ایک سو سات بار پرہیں اللہ ہی شافی ہیں اللہ پر کامل یقین رکھ کر پرہیں انشاءاللہ جو بھی اولاد پیدا ہوگی لڑکا یا لڑکی انشاءاللہ صحت مند اور زندگی والی پیدا ہوگی جزاکاللہ خیر